آپ نے کبھی نہ کبھی سلائنگ ڈچ فین سوپ کے بارے میں جرور سنا ہوگا اگر نہیں تو آج ہم اسی جہاچ کے رہنسوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مانیتا ہے کہ یہ بھوٹیا جہاچ پچھلے چار سو سالوں سے سراپیت ہو کر سمودروں میں بھٹک رہا ہے اس سراپیت جہاچ کو لے کر کئی قصے کہانیاں ہیں جس کے چلتے یہ ہمیشہ چلچا میں بنا رہتا ہے اس جہاچ کو دیکھنا کافی اب سکون مانا گیا ہے مانیتا ہے کہ اگر کسی ویکٹی نے اسے سمودرم دیکھ لیا تو وہ اور اس کا جہاچ پوری طرح برباد ہو جاتا ہے اس سراپیت جہاچ کو لے کر ویسو بھر میں کئی ٹیلی ویجن سو اور لوگ پریئے فلمیں بھی بن چیتی ہیں یہی نہیں اب تک کئی لوگوں نے فلائنگ ڈچ پین سیپ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ان کے دعویے میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا بیسوی صدی کے مطبور لکھاک نیکولاج مانسرٹ نے دویتیوی سیود کے دوران سسانت مہا ساگر میں اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا فلائنگ ڈچ پین جہاچ کو لے کر ویبین دھارنہ اور مانیتا ہے اس سیپ کو لے کر ایک عام دھارنہ یہ ہے کہ یہ ایک ویسل تھا اس جہاچ کی کیپٹین ہینریک وین ڈا ڈیکن تھے انہوں نے ڈچ پین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سولہ سو چالیس میں جہاچ کی کیپٹین نے ہینریک وین ڈھولینڈ سے اپنے جہاچ کے ساتھ جسٹ انگیز کی طرف نکھے تھے حالانکہ یادرہ کے بعد جب وہ اپنے یادرے کے ساتھ ہولینڈ کی طرف واپس آنے لگے تو انہوں نے راستے میں کچھ بزلاو کیا انہوں نے اپنے ویسل کو کیپ آف گوڈ ہاپ کی اور موڑنے کا دیر دیش دیا کیپٹین کی اس میرنے سے جہاچ میں بیٹھے یادری کافی ناکھوٹ ہوئے کیونکہ انہیں جلدی اپنے گھر پہنچا تھا آگے راستے میں جہاچ کا سامنے ایک بہینکر دفان کے ساتھ ہوا اس دفان میں جہاچ پڑی طرح تباہ ہو گیا اس حادثے میں جہاچ کی بیٹھر سوا سارے یادری مارے گئے کہا جاتا ہے کہ مرتے مرتے جہاچ کے سبھی یادرے انہیں بدلعہ دے کر اس جہاچ سے ثابت کر دیا تھا تب ہی سے یہ بھوتیا جہاچ سمدر میں بھٹک رہا ہے فلائنگ ڈچمنٹ جہاچ کے رہنسے سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ پایا ہے ہائلائنگ کی اس جہاچ کو دیکھنے کا دعویٰ کئے لوگوں نے کیا ہے اور ان کی ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فرسانہ یہ کوئی نہیں جانتا فلائنگ ڈچمنٹ جہاچ آج بھی ایک رہنسے کا رسائے ہیں موسیقی